امریکہ کے پورو راشتپتی ڈونال ٹرمپ کے خلاف سیکرٹ ڈاکومنٹس کیس میں لگائے گئے سیتیس آروپ نو جون کو ساروجنک کر دیے گئے ان میں سے اکتیس چارج نیشنل سیکیورٹی سے جڑے دستاویزوں کو جانبوچ کر اپنے پاس رکھنے کے ہیں اس کے علاوہ ان پر جھوٹے بیان دینے ڈاکومنٹس ہونے کی بات کو چھپانے اور نیا میں بادھا ڈالنے جیسے آروپ لگائے گئے ہیں انچاس پیچ کے آروپ پتر میں بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے بات روم، وال روم اور شاور کی جگہ پر چھپائے تھے پروسیکوٹرز نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آئی کی جانچ میں بادھا ڈالنے کے لیے ٹرمپ نے اپنے وکیلوں کو فائلیں چھپانے یا نسٹ کرنے کا آدیش دیا تھا آروپ پتر میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے یہ ڈاکومنٹس اپنے گھر اور پرائیویٹ کلب میں رکھے تھے جو ایسی فائلز رکھنے کی ایک اترائز جگہ نہیں ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ نے دو ہزار اکیس میں دو الگ الگ موقعوں پر بینا سیکیورٹی کلیرنس کے یہ فائلز ایک رائٹر اور اسٹاف کے دو میمبرز کو دکھائی تھیں وہیں چارج سامنے آنے کے بعد پورو راشت پتی ٹرمپ نے اسپیشل کاؤنسل جیک اسمیت پر جم کر حملہ بولا انہوں نے سوشل میڈیا پیٹ فارم پر کئی پوسٹ میں انہوں نے جیک کو پاگل ٹرمپ ہیٹر اور ٹھک قرار دیا بتا دیں کہ امریکہ کے اتحاس میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی پورو راشت پتی پر فیڈرل چارج لگائے گئے ہیں حالانکہ ٹرمپ پر لگے آروپوں کے باوجود راشت پتی چناؤں کے لیے ان کی دعویداری پر کوئی قانونی خطرہ نہیں ہے اگر انہیں سزا ہو جائے تب بھی قانونی طور پر وہ راشت پتی کا چناؤں لڑ پہیں گے میعامی کورٹ میں ٹرمپ سے سمبندیت کیس کی سنوائی کی تیاری چل رہی ہے